السلام علیکم ابھی تک ہم نے جو ریگریشن کی دو ٹائپس دیکھی ہیں ایک ہے سیمپل لینئر ریگریشن اور ایک ہے ملٹیپل ریگریشن اصل میں وہ ایک ہی سیمپل ریگریشن ہے جس کی دو اپ گریڈز ہم نے فارم دیکھی ہیں آج ہم دیکھنے لگے ہیں لوجسٹک ریگریشن کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے اور سیمپل لینئر ریگریشن سے یہ کس طرح مختلف ہے ٹھیک ہے اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر ہمارا پاس ریگریشن ہے تو ہمیں لوجسٹک ریگریشن پر جانے کی کیوں ضربت میں حسوس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ان سب چیزوں کو بہت ہی حسان طریقے ہم سمجھیں گے اور بیس ہم اپنی جو ابھی تک ہم نے لینئر ریگریشن کی چیزیں دیکھی ہیں وہیں سے شروع کریں گے تاکہ آپ کو جو بیسک ہیں وہ سمجھ آئی ہوئی ہیں اسی پر بیلڈ اپ کریں ہم لوجسٹک ریگریشن کی چیزیں ٹھیک ہے تو ابھی تک ہم نے جیسے یہ دیکھا تھا کہ لینئر ریگریشن جو سمپل لینئر ریگریشن ہے اس میں ہم نے ایک ہمارا پاس ویریبل تھا جس کو ہم نے ویٹ کہہ لیا تھا جو ہم نے پریڈکٹ کیا تھا گیون ہمارا پاس اگر ہائٹ ہے اور ہم نے یہ لائن فیٹ کی تھی بیسٹ آن لیسٹ ریزیجوال ٹھیک ہے سم آف سکویڈ یا پھر ہم اسے کہہ رہے ہوتے ہیں بیسٹ فٹ لائن بیسٹ آن لیسٹ ایرر میتھوڈ اس سارے چیزیں استعمال ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پر استعمال کرنا ہے لیسٹ ریزیجوال میتھوڈ اور یہ ٹرمینولوجی ہم نے استعمال کرنی ہے میتھوڈ وہی ہے ٹرمینولوجی مختلف ہوتی ہیں لیکن ہم ریزیجوال کی ٹرم استعمال کرتے ہوئے جا رہے ہیں اس لئے ہم اسے کو اب انہیں ساتھ استعمال کریں گے ابھی یہاں پر جیتنی دفعہ بھی ہم نہیں آئے اس چیز کو دیکھیں گے اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ہم نے اگر مختلف ویریبلز ایٹ کرنے ہیں تو وہ ملٹیپل ریگریشن کہلاتا ہے اور وہ اس طرح کی شکل ہوتی ہے اور ہم ان دونوں کو کمپیر بھی کر سکتے ہیں آر سکویڈ سے کیونکہ وہ کونٹیفائی کر رہی ہوتی ہے ہمارے ریلیشن کو کہ ہم نے جو ایک چیز پریڈکٹ کرنے ہی یہاں پر ویٹ جیسے پریڈکٹ کرنے ہی اس کو ہائٹ اچھے تیرے کیسے پریڈکٹ کر پا رہا ہے یعنی کہ اگر میرے پاس ہائٹ گیون ہے تو کیا اسے مجھے ویٹ کی جو انفرمیشن مل رہی ہے وہ زیادہ بہتر ہے یا اس میں مجھے کچھ اور چیز ایڈ کرنے ہی فارجام میں مسل ریشو بھی ایڈ کر دوں تو وہ ویٹ کی اچھی انفرمیشن مجھے پروائیڈ کرے گا تو یہ ہم دونوں کمپیر کر سکتے ہیں آر سکوائیڈ سے ٹھیک ہے کیونکہ وہ بیسیک پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ ہم کونٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں اس کے ریلیشن کو اب بات آتی ہے کہ لوجسٹک ریگریشن کیا چیز ہوتی جب ہمارے پاس لینیر ریگریشن موجود ہے اور ایک چیز آپ نے یہ بھی نوٹ کی ہوگی ہے کہ میہاں پہ واپس جاؤں کہ لینیر ریگریشن میں ہمارے پاس جو ویریابلز ابھی تک ہمیں دیکھیں وہ سارے کنٹینویس ہیں جو ہمیں پریڈکٹ کرنا ہے وہ بھی کنٹینویس ہے یا نیماریکل ہم کہہ سکتے ہیں اور جس جو ہم اپنے ریسپونس ویریابلز کے علاوہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو فیکٹرز ہیں یا جو انڈیپننٹ ویریابلز ہیں وہ بھی کنٹینویس ہیں تو لوجسٹک ریگریشن ہمیں کیا چیز بتاتا ہے کہ اگر اس طرح ہنگے سیچویشن ہو جو چیز ہمیں پریڈکٹ کرنی ہے وہ ہمارے پاس ایک کیاٹیگوری ہو یعنی کہ میں نے یہاں پر پریڈک کرنے ہے کہ میرے پاس ویٹ اگر گیون ہے اور وہ بیس ہے پرسن یا نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا جیسے یہ بیس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں اس نوٹ بیس تو اس کا مطلب ہے نہیں تو یہاں پر میرے پاس دو کیاٹیگوری آگئی ہیں یس اور نو کی اور یہ میرے پاس کچھ پوائنٹس ہیں یہاں پر یہ والے پوائنٹس یہ بتا رہے ہیں جیسے یہ والا پوائنٹ ہے کہ ویٹ ان کا کم ہے اور وہ بیس نہیں ہیں لیکن جو یہ والا پوائنٹ ہے اس کا ویٹ تو زیادہ ہے لیکن وہ پھر بھی بیس نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا جو مسل رشو ہے وہ زیادہ ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بیس ہے لیکن وہ زیادہ مسکولر ہے جیسے یہاں پر یہ والے جو پوائنٹس ہیں یہ ان کا ویٹ زیادہ ہے تو وہ obese category میں آگئے لیکن کچھ یہاں پر پوائنٹس اچھ اس ان کا ویٹ کم ہے لیکن وہ obese نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کا BMI matter کرتا ہے آپ کا صرف ویٹ matter نہیں کر رہا ہوتا آپ کا مختلف چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں جب ہم obese یا not obese کی category میں ہم define کر رہے ہوتے ہیں اب یہاں پر ہم کس طرح پیشے دفعہ ہم نے جب regression کی بات کی ہے یہاں پر ہم کیا fit کریں گے logistic regression میں ہمارا main target ہوتا ہے کہ ہم نے ایک s curve fit کرنی ہوتی ہے s curve جیسے آپ کو یہاں پر نظر آرہا ہے یہ ہم نے ایک s curve fit کر دی ہے اور یہ curve ہمیں کیا بتا رہی ہے یہاں پر میں نے one اور zero mention کر دی ہے کیونکہ اکثر اوقات ہم جب موڈلنگ machine learning موڈلنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر ہم is obese اور not obese نہیں لکھتے memory میں بہت زیادہ computational power ہماری لگ رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو ایک number assign کر دیتا ہے one کا مطلب یہاں پر yes ہے اور zero کا مطلب یہاں پر no ہے ابھی جو s curve ہے وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جو اپر والا part ہے اگر میرے پاس کوئی weight given ہو اس point پر تو prediction کیا ہوگی کہ yes وہ obese ہے کیونکہ point کی projection یہاں پر ہوگی اور اگر کوئی point یہاں پر fall کر رہا ہے تو یہ درمیان میں fall کر رہا ہے یعنی کہ 50% probability ہے اس کی کہ وہ obese ہے یا نہیں ہے اب یہاں پر ایک سوال اکسر اگات اٹھ رہا ہوتا ہے کہ اگر 50% ہے تو ہم اوپر one پر جائیں اس کو project کریں predict کریں zero پر predict کریں وہ depend کر رہا ہوتا ہے آپ کے question کے اوپر آپ کا research question کیا ہے کیونکہ آپ نے design اس طرح کیا ہوتا ہے کچھ چیزوں کو کہ اگر 50% over 50% سے اوپر ہے تو ہم one کی طرف چلے جاتے ہیں اور اگر 50% سے below ہے 50 کو touch نہیں کر رہا تو ہم اس کو zero کی طرف لے جاتا ہے تو وہ depend کرتا ہے کچھ softwares میں SPSS میں mini tab میں یا مختلف softwares جو specially statistical softwares ہوتا ہے اس میں ان چیزوں کو مختلف طریقوں سے define کیا ہوتا ہے تو آپ نے اپنی ان چیزوں کو check کر کے اچھے طریقے سے define کر لینا ہے کہ آپ کا جو research سوال ہے وہ ان چیز پر justify صحیح طریقے سے ہو رہا ہے اور آپ کی interpretation اس کے حوالے سے ہے یا نہیں ہے اور جیسے یہاں پر اگر weight ہے تو وہ اس curve کے مطابق مجھے یہاں پر دے گا prediction کہ وہ obesity نہیں ہے اس بندے میں ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم کرتا ہوں اس کا نام ہے logistic aggression لیکن کام ہم یہاں پر کر رہے ہیں classification کا یعنی کہ ہم نے دو classify کر دی ہیں groups ہم نے دو groups بنا دیا ہیں classify کر دی جب ہمیں prediction ہمیں کوئی weight assign ہو جاتا ہے تو ہم classify کر دیتا یہاں کو اس کو ایک گروپ میں یہ obesity کی گروپ میں ہے یا اس کو ہم classify کر دیتا ہے کہ وہ not obesity کے گروپ میں اب یہاں پر سوال آپ لوگوں کے لئے یہ ہے کہ logistic regression اصل میں ایک regression کے لئے استعمال ہونے والی چیز ہے یا پھر classification کے لئے استعمال ہونے والی چیز ہے کیونکہ ہمارے بس machine learning میں مختلف قسم کے models ہوتے ہیں regression models ہوتے ہیں classification models ہوتے ہیں clustering models ہوتے ہیں تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ logistic regression اصل میں ایک classification کا model ہے یا پھر یہ ایک regression model ہے ٹھیک ہے تو اس چیز سب اگر ہم آگے نکلیں جیسے ہم نے regression linear regression میں بات کی تھی کہ ہم ایک سے زیادہ variables بھی وہاں پر لے کر جا سکتے ہیں تو logistic regression بھی ہم ایک سے زیادہ variable لے کر جا سکتے ہیں جیسے اگر obesity ہے میں نے weight اپنے پاس independent variable رکھا ہے age ہے gender ہے اور بھی پہل سر variables ہم استعمال کر سکتے ہیں obesity کو predict کرنے کے لئے اب یہاں پر جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو variables ہیں ان کی type کچھ بھی ہو سکتے سے weight اور age میرے پاس دو continuous variables ہیں gender میرے پاس ایک categorical variable ہے تو logistic regression ایک قسم کا upgrade ہے linear regression کا کہ وہاں پر ہمارے پاس جو numerical variables ہیں اس کی restriction ختم ہو جاتی ہے logistic میں ہم variables کچھ بھی لے سکتے ہیں اور ہماری prediction پھر بھی possible ہوتی ہے تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں قسم کا ہمارے پاس multiple logistic equation لیکن ہم اس کو الادہ سے define نہیں کر رہے ہوتے اور ہم اس کو اس طرح compare بھی نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمارے پاس اگر ایک variable ہے اس کا کیا ہوگا اگر میں نے مختلف variables رکھے ہیں اب یہ کیوں ہیں ہم ان کو compare کیوں نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر کوئی نہیں کر رہے ہوتے ان models کو اس طرح ہم r squared سے multiple linear regression اور simple linear regression کو compare کر رہے ہوتے ہاں مختلف طریقے ہوتے سے wall test compare کرتے ہیں ہم کچھ models کو اس کے بارے ہم future کی ویڈیوز میں بات کریں گے لیکن جو ہم نے یہاں پر بات کی ہے کہ ہم لائن ہے اس کو fit کس طرح کرنا ہے linear regression میں تو ہم least residual method سے کر رہے ہوتے تھے اب یہاں پر کون سا ایسا method ہے جسے ہم line fit کرتے ہیں کیونکہ یہ simple line تو نہیں ہر point کا distance تو نہیں دیکھ سکتے کہ اس ویڈیوز کے ساتھ ہمارے پاس آرہا جو اس method ہوتا کا جواب ایک ویڈیو تھی statistics for data science میں دیا تھا اور ہم نے mathematical لئے کلکولیٹ بھی کیا تھا یہ probability اور maximum likelihood میں difference ہے یا نہیں ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو جا کے دیکھیں دیکھیں تاکہ نیکس ویڈیو میں ہم بات کرنے لگے کہ maximum likelihood جو یہاں پر ہو سکتا ہے اس سے بہتر ہے کہ جا کر ویڈیو ضرور دیکھیں اور ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ